موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد صیف اللہ اسکیٹی اکیڈ میڈ ڈاٹ کام کی جانب سے مائیکروسافٹ ورڈ کے ٹریننگ کی ویڈیو نمبر فور تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹرائک ترو سے سٹرائک ترو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھائی میں کوئی غلط لفظ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے دو میٹڈز نارملی یوز ہوتے ہیں ایک تو ہائلائٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسری آپشن جو ہے وہ سٹرائک ترو کا ہے فور اگزامپل میں یہاں سے لکھ رہا ہوں تو یہاں سے میں اس لفظ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ لفظ غلط ہیں تو اس پر میں اس کو میں فیلے سلکٹ کروں گا اور یہاں سے سٹرائک ترو آپ اگر یہاں پر کلک کریں یا رائٹ کلک کر کے فونٹ میں جائے تو بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو بھی آپ فونٹ میں جا سکتے ہیں اس پر آپ ڈبل سٹرائک ترو بھی اگر اپلائی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں ڈبل سٹرائک اس کا اپشن یہاں پر موجود نہیں ہے کنٹرل ڈی آپ پریس کریں تو یہاں پر فونٹ میں آپ سٹرائک ترو سنگل یا ڈبل آکھ آپ اگر چاہے تو کر سکتے ہیں سٹرائک ترو کو ختم کرنے کیلئے دوبارہ اس پر کلک کریں تو سٹرائک ترو ختم ہو جائے گی اب آتے ہیں سبسکرپٹ اور سوپرسکرپٹ کی طرف تو اگر آپ فارمولا وغیرہ لکھنا چاہیں اور اگزامپل میں لکھ رہا ہوں ایچ ٹو ایس او فور فارمولا میں فور اور ٹو اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ تھوڑا سا ان الفاظ سے نیچے ہوتا ہے جس کیلئے ہم اسے سلیکٹ کریں گے سبسکرپٹ اور یہاں سے ہم سبسکرپٹ پر کلک کریں گے ٹو کو بھی میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے سبسکرپٹ کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ سبسکرپٹ دوبارہ اسے ختم کرنے کیلئے آپ اسے سلیکٹ کریں اور سبسکرپٹ پر دوبارہ کلک کریں تو یہ ختم ہو جائے گی سبسکرپٹ تو یہ سبسکرپٹ کو اپلائی کرنا اب آتے ہیں سوپرسکرپٹ کی طرف سبسکرپٹ اگر آپ دیکھیں تو ایکس کی پاور سر تین چار ہوتی ہے دو بھی ہو تو اس کو اوپر لکھنے کیلئے ہم اسے سلیکٹ کریں گے پہلے اسے سلیکٹ کر رہے ہیں ماؤس پر اگر مسئلہ ہو تو آپ شپٹ کے ساتھ بھی اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم سوپرسکرپٹ کو اپلائی کریں گے تو یہ تھا سبسکرپٹ اور یہ سبسکرپٹ اور یہ سوپرسکرپٹ میں اس لکھائی کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں دوبارہ ہم لکھائی کریں گے اس طرح ہمیں پرگراب لکھ رہا ہوں is equal sign ran بریکٹ شروع اور بریکٹ یہ مائکروساپ ورڈ میں نارمالی بائی ڈیفارٹ کچھ لکھائی ہوتی ہے اگر آپ نے کسی چیز کو اپلائی کرنا ہو تو آپ یہاں اس پر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں زومنگ کے لیے میں کنٹرول اور ماؤس کے بال کو اوپر کی جانب روٹیٹ کروں گا تو زومنگ زیادہ ہو جائے گی نیچے کی جانب تو زوم آؤٹ اور اوپر کی جانب زوم ان یہاں پر ایک لفظ دکھا ہوا ہے change case گر آپ دیکھیں تو یہاں پورے لائن میں صرف وی کیپٹل ہے اور باقی سب سمائل پیر ڈبلیو کیپٹل اور پیر سب سمائل پیر ڈبلیو کیپٹل وائی کیپٹل اور پیر سارے ورڈ جو ہے وہ سمائل میں اسے تدیل کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب کیپٹل ہو تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ڈبلیوٹ کریں اور دوبارہ ship پریس کر کے یا caps lock on کر کے اسے دوبارہ لکھیں کسی بھی لکائی کو اس کے لیے ہم لکائی کو سیلکٹ کریں گے اور یہاں سے change case میں جائیں گے سب سے پہلی option جو ہے وہ sentence case نارمالی ہے یہاں پر apply کی ہوئی ہے پہلے سے by default sentence کا first word جو ہے alphabet وہ capital ہوگا اور باقی سب اسمال جس طرح sentence case میں اگر آپ دیکھئے تو اس capital ہے اور باقی سب اسمال ہیں اس کے بعد آتا ہے lower case lower case اگر آپ دیکھئے تو lower case لکھ کا بھی یہاں پر by sample آپ کو دکھا رہا ہے کہ سب کے سب وہ small لکھال alphabet میں ہوں گے میں apply کر رہا ہوں آپ دیکھیں وی ڈبلیو اور وائی دوبارہ میں جاتا ہوں یہاں پر upper case upper case میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سب کے سب وہ upper case جو ہے وہ capital میں لکھا ہوا ہے تو اگر آپ upper case apply کریں تو سب کے سب وہ alphabet capital ہو جائیں گے اسی طرح capitalize each word اس کو title case بھی کہتے ہیں ہر word کا پہلا alphabet جو ہے وہ capital ہوگا جیسے capitalize میں c capital ہے each میں e اور word میں w تو اگر آپ دیکھیں v p a b اس طرح apply کر کے دیکھ سکتے ہیں میں by default مختلف اگر آپ دیکھیں toggle case میں t اور c small ہے اور باقی capital یا normally tags وغیرہ کے لئے اکثر لوگ use کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں documentation میں اس طرح کے لفاظ ہم نہیں لکھتے دوبارہ میں sentence case میں جاؤں گا تو لکھائی ہماری normal ہو جائے گی اب اس کے بعد آتا ہے clear all formatting اگر آپ نے لکھائی کا style size وغیرہ یہ سب چیزیں اگر آپ نے تبدیل کی ہو اور میں کہتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں دوبارہ اپنی لکھائی کو اسی انداز میں کروں جس طرح بال default ہیں تو اس کو ہم select کریں گے اور clear all formatting پر ہم click کریں گے تو یہ دوبارہ normal حالت میں آجائے دوبارہ دیکھیں colors وغیرہ بھی اگر آپ apply کریں بلکل کر سکتے ہیں clear all formatting clear all formatting کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی formats جتنے بھی styles colors apply کی ہیں اسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں Microsoft code کی بائی ڈی فار جو font style ہے اور جو font size ہے وہ اسے واپس وہا تک لے آئی گی اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ٹیکس ایفیکٹ اور یہ highlight change color وغیرہ اور clipboard panel یہ دونوں انشاءاللہ ختم کرے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو subscribe کرے ویڈیو اس کو like کرے share کرے کے اوپر کومنٹس کرے پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں نیچے کومنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ